سلام علیکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں کیا دیا تھا کھجور جو کہ پوری غزات کی عربوں کی پوری غزائے ہو کھجور سے پیٹ بھرتے ہیں وہ لوگ کھجور منقع منقع بھی وہ پورا کھانے کے لیے غزا کی طور پہ بھی اس کہتے ہیں منقع پنیر پورا پنیر کھانے کے لیے اس جاتا تھا پنیر ٹھیک ہے ایسی طرح گہون یاد رکھی ہے ٹھیک ہے جو ٹھیک ہے بارلی جس ہوتے تھے یہ تمام چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں زکاة الفطر بلتے ہیں اس کو فطرہ جس کو بلتے ہیں آمدان اوردو میں فطرے میں دی جاتی ہے تو ہمارے انڈیا میں آپ ایڈ کر لیں اس میں جہوں چاول باجرہ جواری جو بھی آپ کے علاقے میں رضائیات کے طور پر استعمال ہوتی اور خجور بھی اگر کھایا تھا خجور مکہ اور جو بھی یہ اور اس کی ایک کانٹیٹی ہے جو کہ دو کلو پانس سو گرام دی جائیں گے راب سوال کا دوسرا حصہ کیا یہ پیسوں کے شکل میں دی جاتی ہے تو جو فتاوے آج میں پڑھ رہا ہوں اور جہاں تک میرا ابھی علم ہے وہی ہے کہ پیسے کے شکل میں نہ دی جائے یہی افضل اور بہتر ہے گو اس پہ کچھ علماء نے ابھی کلام کیا ہے لیکن ہم رکھتے ہیں تھوڑا ان کی تحقیقات کو اور آگے آنے دیتے ہیں اور تحقیقات اگر فائنل ہو جاتی دلائل مل جاتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ہم کیاش میں بھی دے سکتے ہیں بٹ جو میرا نالج اب تک ہے وہی ہے جو فتاوے میں نے پڑھ رکھیں وہی ہے کہ ابھی ہی تو آپ کیا کے جیسے کیاش مت دیجئے چونکہ غزائیات کھانے کے شکل میں دیجئے کیاش دیں گے تو وہ کپڑے بنا لیں گا یہ پتہ نہیں کہاں خرچ کر دیں گا بیٹر ہے غزائیات غزائیات مطلب کھانے پینے کے چیزوں کے شکل میں ہی دیں یہ بیٹر ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں لوزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا